ہیلو دوستوں کیا کورونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین ہم لوگوں کی زندگیوں میں واپس آ رہا ہے آئیے جانتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اس کو بھی سمجھتے ہیں پوری تو پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو اچھے سے سمجھیں تاکہ ہم جو ہے اپنی اور اپنی فیملی کو اپنے سماج کو اور اپنے دیش کو سیف کر سکیں بچا سکیں تو دوستوں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ غلط جانکاریوں کا سماج میں فیل نہ ہے اکثر جو ہے وہ جانکاریاں جو فیل نہیں ہیں ویڈیوز کے تھو یا فیس بک کے تھو یا سوشل میڈیا جو بھی سائٹس ہیں یا نیوز ایجنسیز کے تھو وہ کافی حد تک ریومرز ہیں افواں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں افواں تو وہ افواں ہیں ابھی ایسی کوئی ایمرجنسی یا ایسی کوئی دکت نہیں ہے نہ وہی چائنہ میں ہیں اور نہ پورے گلوبل کہیں بھی ہیں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم جو بھی جانکاریے لے رہے ہیں جو بھی ہمارے نیوز کا سورس ہے وہ کہاں سے ہے وہ صحیح جگہ سے ہے یا نہیں ہے اگر صحیح جگہ سے ہم سورس اٹھائیں گے تو ہمیں سب چیزیں کلیئر سمجھ میں آنے لگیں گی گورنمنٹ آف انڈیا کی سائٹ ہے آپ وہاں سے انفرمیشن اٹھائیے ڈبلو ایچو کی سائٹ ہے کوویڈ نائنٹین کے لیے تو وہاں سے آپ انفرمیشن اٹھائیے نمبر آف کیسز کو اینلائز کریے اور سمجھیں گے کیا ہے کتنی تیجی سے بڑھ رہا ہے یا ڈے بائی ڈے جو کیسز آ رہے ہیں وہ کتنے آ رہے ہیں تو ان کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر ویو ملے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کوئی امرجنسی نہیں لگو ہو رہی ہاں ہمیں ساؤدھانیاں جو ہے وہ اپنے پاس رکھنی چاہیے جیسے کی یہ ماسک لگانا ہے اور تھوڑا سا جو ہے جو بھی ڈس امپیکٹنٹ ہم یوز کرتے ہیں ان کو ہم یوز کرنے تو ساث سفائی کا دھیان لگنا یہ سب چیزیں ہیں کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد کہیں گھر کے اندر آنے سے پہلے ہمیں ہاتھ وغیرہ دھونا چاہیے یہ سب چیزیں ہیں جو کہ آپ کو گورنمنٹ آف اینڈیا کے سائٹس پر گارڈ لائنز ہیں اس پر مل جائیں گی ڈبلو ایچو کے سائٹس اس پر گارڈ لائنز ہیں مل جائیں گی کیا کرنا ہے آپ سورس پہلے چیک کریے کہ آپ کو جو انفرمیشن مل لیے وہ اس کا سورس کیا ہے اگر آپ سورس کو چیک کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے افوان سے بچ جائیں گے افوان کیوں پھیلائی جاتی ہیں سب سے بڑا جو سوال ہے وہ افوان کیوں پڑا ہے پھیلائی جاتی ہیں اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے دیکھیں افوان اس لیے پھیلائی جاتی ہیں کیونکہ ایک ہمارا نیوز اورینٹیڈ مارکٹ ہے نیوز اورینٹیڈ بیجنس ہے جس کو نیوز چاہیے اور بڑی نیوز چاہیے ٹاکہ وہ اس کو ریگولیٹ کر سکیں تو بڑی بڑی نیوز ایجنسیز ہیں بڑے بڑے ریومرز کھلانے والے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں پیسے کی نہیں ہر 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 کام کرتا ہے تو بیجنس ایک ایسا ہے جس کو ہم شیئر مارکٹ کناب سے جانتے ہیں کرپٹو مارکٹ ہو گیا شیئر مارکٹ ہو گیا فور ایکس ہو گیا مارکٹ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب چیزیں ریگولیٹ ہوتی ہیں نیوز کے بیس پہ تو ان کو نیوز چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان میں بڑا اچھال اچھال ہو اوپر نیچے یہ ہو تو ایسی نیوز پیلائی جاتی ہیں تاکہ مارکٹ کو اوپر نیچے کیا جائے اور جو لوگ ہیں کچھ ہلکے ٹریڈر ہیں جن کے سٹاپ لاؤ سوٹ کیے جائیں تاکہ وہاں سے زیادہ زیادہ پروفٹ نکالا جا سکیے جتنا زیادہ مارکٹ ورفلیکٹریشن ہوگا اتنا زیادہ وہاں سے لوگ پروفٹ نکالیں گے تاکہ کیسے نکالیں گے وہ میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا وہ ہم الگ سے ڈسکس کریں گے ایک الگ سی ویڈیو میں اور کمپلیٹ اس میں آپ کو نحلیت دیا جائے گا تو آپ اس کے لئے بھی کمیت کریں ہم اس کو الگ سے ڈسکس کریں گے ہمیں مین چیز ہے کہ نیوز جو ہے جو بھی ہمارے پاس آ رہی وہ صحیح ہے کی نہیں ہے شیئر کرنے کم سے کم اگر آپ شیئر کر رہے ہیں تو اس کو یہ سمجھ لیں کہ شیئر کرنے سے پہلے وہ نیوز صحیح ہے یا نہیں ہم اسی نیوز کو شیئر کریں جو صحیح ہو اور جس کی ستیتہ ہنڈڈ پرسنڈ ہو جس کی پروتنیس ہنڈڈ پرسنڈ ہو تو یہ ضروری ہے میارے لیے کہ ہم اس کو سمجھیں نیوز کے اوریانٹیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم سائٹس پر جا کر دیکھتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے سائٹس پر میں اس کا سکرین شورٹ دے رہا ہوں آپ دیکھئے اس میں تو اس کی شورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کیا ہے ایسا کچھ نہیں دیکھ رہا ہے اس میں جو بھی ڈاٹا ہے ڈاٹا میں ایسا کچھ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں اور نہ ہی کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک گورنمنٹ کے طرف سے آیا ہے گورنمنٹ کے کسی بھی جو بھی عدیکاری ہیں جو بھی کے ریپرزنٹیٹیگ ہیں انہوں نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں دیا ہے صرف ریومر ہے اور چائنہ میں کیا ہو رہا ہے دیکھئے تو چائنہ میں ایک سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ وہاں کی نیوز وہ مارکٹ میں جلدی نہیں آتی ہے وہاں کی نیوز جو ہے وہ ایک طرح سے فلٹرڈ رہتی ہے اب اگل بگل کے لوگ یا کوئی بھی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیوبر ہے یا ایسا کوئی ہے تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نیوز ڈال دیتا ہے اس کو چائنہ میں شاید ہو بھی نہیں ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چائنہ میں ہو ہو ہی نہیں وہ کہیں باہر بیٹھا ہو اور باہر سے اپنے من کی جو ہے اس میں وہ بد بتا دی سورسز کیا ہیں کیا نہیں ہے میں نہیں پتا اور ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں آگے ہیں اتنی اچھے سے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے تو ہمیں دیکھنے پہ نہیں جانا ہے کوالٹی پہ نہیں جانا ہے کہ وہ کیا کوالٹی پریزنٹ کر رہے ہیں کیا میڈیا ہمارے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو لیگل ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بہت ضروری چیز ہے یہ تو میری آپ سب سے سارے ایڈیاں سے اپیل ہے یہ کہ ان سب چیزوں پہ دھیان دیں اور اپنی سیفٹی پہ دھیان دیں اور اپنے کام پہ دھیان دیں اور اس سے بھی ایک ضروری چیز یہ ہے کریں یہ سب سے بڑا چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے کورونا کو ہرانے کا یا اس سرہ کی بیماریوں کو ہرانے کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ملیں لوگوں کو سمجھیں ان کی پریشانیوں کو دیکھیں اور دور کریں پریشانیوں کو دور کرنا ہمارے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کی بیماریوں کو دور کرنا ضروری ہے تو لوگوں میں جائیں ان کو سمجھیں دور سے دیکھیں ضرور نہیں کہ آپ کانٹیکٹ واسہ سوچل ڈسٹنسی بنا کر رکھیں دیکھیں ان کو سمجھیں ان کی پریشانیوں کو سنیں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں جس طرح کی بھی تو ان کی ہیلپ کریں اور ان کو بھی جو ہے کیاپیویل بنائیں سچھا بنائیں تاکہ وہ ان جیزت سے لڑ سکیں اگر وہ سیف ہیں تو ہم سے بے تو ہم کو یہ چیزیں اپنے لائف میں لانی پڑیں گی کہ ہمارے آس پڑوس میں ہمارے رشتداروں میں جو بھی لوگ جو ہے ہیں ان کو کیا دکتیں ہیں ان کو کمائی کی کیا دکتیں ہیں ان کو جو بھی ہیں اچھی باتیں ان میں ان کو ہتائیں اچھی رائے ان کو دیں اور دیکھیں بہت بڑا بن جانا بہت پیسہ کمالینا اور یہ ہماری زندگی کا ایم نہیں ہے ہماری زندگی کا ایم یہ ہے کہ ہم سب جو سوشل میں رہ رہے ہیں سماج میں رہ رہے ہیں وہ سب اچھے سے کھائیں پییں اور رہیں مین چیز یہ ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اگر ہمارے بات بیسہ ہے ہم پیسے سے ہیلپ کر دیں کوئی اگر ایسا ہمارے رشتدار میں ہے ہمارے اگل بگل ہے تو اس کو ہیلپ کر دیں اور سب سے پہلی چیز ایک دوسرے کو ماف کرنا سیکھیں بہت ضروری چیز ہے کہ ایک دوسرے کو ماف کرنا سیکھیں کوئی گلتی ہم سے ہو گئی ہے ہم چھوٹے بن جاتے ہیں وہ بڑا ہے میں چھوٹا بن جاتا ہوں وہ چھوٹا ہے ہم بڑے بن جاتے ہیں چھوٹے بڑے کا نہ سوچ کر ایک دوسرے کی گلتیوں کو ماف کریں اور دوستان اور رہوار رکھیں دوسرے سے کون کس کے کب کام آئے گا کچھ پتہ نہیں ایشور ہمیں کب کس کے کام کے لیے کھڑا کر دیں کچھ پتہ نہیں کب کس کو کس کی ضرورت بنا دی جائے کچھ پتہ نہیں اور دیکھئے ہم دنیا نہیں چلا رہے ہیں دنیا چلانے والا ہمیں بنانے والا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے دنیا میں بھیجا ہے اور ہم یہاں پر جی رہے ہیں تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لوگوں میں زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو صحیح انفرمیشن سورس چیک کرنے کی عادت ہو جائے تھانکی دوستوں دیکھنے کے لیے شکریہ پھر ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر فور مور ویڈیو لائک دیس